اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں اپنے اسپیریگرس کی پلانٹس کو دیکھ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ چونکہ ہم نے اس کو با سیزن میں پیچھے کی تفرق کا باتا ہو لینی سیزن تھا تو پلانٹس کی گروہت بہت اچھا ہو رہی تھی لیکن نکالا تو دیکھیں اس کے لیے اس کیسے ہو رہا ہے نیچے کی برانچیں سکھ رہی ہیں تو یہ اکثر ہمارے اسپیریگرس کے پلانٹس کے ساتھ ہوتا ہے لہٰذا ایسے میں کیا کیا جاتا ہے اگر ہم ایسی چھوڑ دیں گے تو ہمارے پلانٹس کے بعد سارے خراب ہو جائیں گے لہٰذا اس کے ہم کٹنگ کرتے ہیں یہ جو اتنے خراب ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرا پلانٹس خراب ہو رہا ہے بلکہ یہ ایک نیچرل پروسس ہوتا ہے لہٰذا آپ نے اس کی صفائی فائی کرنی پڑتی ہے اور آج ہم اس کو کریں گے جتنے بھی آپ کو لگے کہ یہ برانچیز آپ کی ایسی ہیں ان کو سب کو آپ کٹ کر دیجئے ٹھیک ہے اس طرح سے کٹ کر کے نکال دیجئے اگر نہیں نکالیں گے تو پھر ریلی یقین جائیں بہت بڑا پرابلم جائے گی آپ کی نئی گروت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو میں کٹ کرتی ہوں اس طرح سے سارے اپنے نیچے کے لیوز یہ دیکھیں کس طرح سے میں کٹ کر رہا ہوں صرف براؤن براؤن آپ نے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا پلانٹس کتنا اچھا ہو گیا ہے اوپر سے جو ایک دو ٹپ براؤن ہوئی تھی وہ بھی میں نے کٹ کر لی ہے اور دیکھیں اتنے سارے سوکھی ہوئے سارے برانچز نکلی ہیں تو اس سے ہمارا پلانٹ اب اور اچھا گروہ کرے گا ٹھیک ہے اب اسی طرح اگر آپ کے دوسرے پہلی جس کے کسی پلانٹ پر فرن کے مطلب یہ فرن کے کسی پلانٹ پر اس طرح سے ہو رہا ہے تو اس کو بھی آپ کٹ کر لیجئے بس اس طرح سے جب آپ سارے اپنے صفائی کر لیں گے تو آپ کا پلانٹ پھر دوبارہ سے بہت اچھا گروہ کرتا رہے گا اور جتنے بھی خراب خراب اس کی برانچز ہیں وہ نکالنے ضروری بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ سارے صفائی کر لیجئے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ